موسیقی عارف اجاکیا جی ہمارے پرانے دوست ہیں اور ایک ایسا نام ہیں جو حق اور سچ کے لیے کھڑے رہتے ہیں میں ان کو تب سے جانتا ہوں جب وہ ایمکی ایم میں ایکٹیو ہوا کرتے تھے اور پھر جب وہ پاکستان سے باہر بسنا شروع ہوئے یورپ میں بسنا شروع ہوئے امریکہ آتے جاتے تھے تپی ملاقات ہوتی تھی پھر انہوں نے اپنی روٹس کی طرف جانے کا ایک طرح سے نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ دل کی آواز سنی اور وہ روٹس کیا ہیں جب وہ ابھی ریسنٹلی بھارت گئے ہوئے تھے تو وہ اپنے اباؤجداد کے گھر میں گئے جو گجرات کے گاؤں میں ہے اور ہم سب جب بھی عارف اجاکیا جی کو سنتے ہیں تو وہ بے باقی سے بولتے ہیں اور ان کو سن کے مزا آتا ہے آج بہت دنوں بعد میں جڑا ہوں اپنے شو میں عارف بھائی کے ساتھ اور اس سے پہلے عارف بھائی نے بھی مجھے ریسنٹلی بلایا عارف بھائی بہت بہت شکریہ آپ کو نوراتری بھی مبارک ہو اور عید کی بھی مبارک ہو بہت شکریہ تاہیر بھائی آپ کے شو میں آکے ایسا لگتا ہے اپنے گھر میں آئے ہیں اور آپ کی جو محبت بھری شخصیت ہے اور آپ کی شفقت ہمیشہ سر پہ رہیے اور یہ ہے کہ کینیڈا اگر ہم اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں تو پہلے دو وجوہ تھی تارک بھائی اور تاہر بھائی اب تارک بھائی تو چلے گئے ہیں تو اب ہمارے لیے آپ ایک شفیق دوست ہیں جو تو کینیڈا میں ہوتے ہیں اور ہمیشہ آپ سے بات کر کے دل کو اچھا لگا ایسا لگا کہ اپنے بڑے بھائی سے اپنے کسی پریبار کے بندے سے بات کیے بہت شکریہ آرہ بھائی ان اچھے خیالات کا یہ بتائیے میں نے ابھی ذکر کیا انٹرڈکشن میں کہ آپ نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنی روٹس کی طرف جاؤں صرف سوچا نہیں مجھے لگتا ہے آپ کے دل کی پکار تھی اور جو ابھی ہم نے ریسینڈلی دیکھی آپ کی تصویر تو کتنا آپ دل سے جڑت محسوس کرتے ہیں اپنی روٹس کے ساتھ اپنی سنا تنی سیولائزیشن کے ساتھ تاہیر بھائی تھوڑا ٹائم لوں گا ضرور ظاہر ایک بہت بڑا پریورتن زندگی میں آیا ہے خاص طور پر مجھ جیسا آدمی جس کا بجپن سعودی عرب میں گزرا جو کہ بہت ہی زیادہ اسلامی فولوور فیملی سے تعلق رکھتا ہے ساتھ حج کیے سینکڑوں عمرے کیے اعتقاف کیے سب کچھ کیے لیکن کچھ سوالات ذہن میں ہمیشہ ہوتے تھے خاص طور پر جب میں ہیومن ریٹس کے کام آپ نے جیسے بتایا ایم کی ایم تو ایم کی ایم نے مجھے نائنٹی فور سے یونائٹڈ نیشنز ہیومن ریٹس کونسل میں بھیجنا شروع کیا تو میں نے جو ہیومن ریٹس کے جو چارٹر کا سٹیڈی کیا یونیورسل ہیومن ریٹس جو نومز ہیں ان کو سٹیڈی کیا تو مجھے لگا کہ یہ ٹوٹلی کونٹرادکٹری ہیں جو کہ ہمیں ملہ سکھاتا ہے ملہ جو چیزیں سکھاتا ہے اس سے ٹوٹل کونٹرادکٹری ہیں جیسے کہ آپ سب سے بڑا میرا مقصد یہ ہے کہ ہیومن ریٹس کے حوالے سے کہ سب کا جیسے پہلا چارٹر آف ہیومن ریٹس انیورسل چارٹر آف ہیومن ریٹس کا پہلا کلوز ہے کہ ایوریون شوڈ انجوئی ایکوال ریٹس ارسپیکٹیو اب جنڈر آتا ہے اس کا مطلب عورتوں اور مردوں دونوں کو برابر رائٹس ہونے چاہیے تو پھر مجھے اسلام میں نظر آیا کہ جب میری بیٹی پیدا ہوتی ہے تو میں ایک بکرا کٹتا ہوں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو دو بکرے کٹتا ہوں عدالت جاتے ہیں تو عورت کی عادی گوائی ویراست میں دیکھیں تو عورت کو آدھا حصہ مطلب لمبی چوڑی لیسٹ ہے پھر ایک برکے میں بند کر کے ایک مثال ہے کہ میرے بچوں کو اکثر میں یہ لیکچر دیتا ہوں مجھ سے وہ پوچھتے ہیں تو میرے اپنے بچے مجھے ایک پر پوچھ رہے تو یہ ساری چیزیں میں نے بتائیں ویراست عدالت یہ پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہاری ماں نے تم لوگوں کو پیدا کیا اب کل کو میں نہ رہا ہوں لنڈن میں مر جاؤں تو تمہاری ماں کا بھائی نہیں ہے ادھر باپ نہیں ہے ادھر شوہر نہیں ہے تو محرم میں خالی بچے ہیں بیٹے اکورڈنگ تو اسلام وہ اپنے بیٹوں کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی تو یہ ایسی کونٹرادکشنز کھا پیفٹی پرسنٹ آف پوپیلیشن آف دا ورڈ ویمین ہیں ویمین کے رائٹس اور بھی لمبی چوڑی لسٹے ہیں پھر میں نے دوسری کئی چیزیں دیکھیں جیسے سیکس سلیوری ہے اب ایک مثال ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام is a complete religion تو جب complete religion ہے تو سلیوری کو بین کیوں نہیں کیا صحابہ بھی سلیوری رکھتے تھے تو پھر جب سلیوری بیسیکلی ہر انسان اگر اپن مائنڈیڈلی سوچے تو سلیوری تو انٹی ہیومن ہے نا تو اگر اسلام اتنا complete religion ہے سلیوری کو بین نہیں کیا ایسی کئی چیزیں ذہنوں میں آتی رہی سوالات ہوتے تھے جواب نہیں ملتے تھے پھر مجھے کسی نے گیتہ بھیجی اور جب میں نے گیتہ پڑھنی شروع کی تو ظاہر ہے it's a difficult book کیونکہ religious book بہت زیادہ difficult to understand ہوتی ہیں تو مجھے کافی time لگا کافی تھوڑا 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 میں بار بار پڑھنے سے چیزوں سمجھ میں آئیں تو مجھے جو ایک revelation ہوئی کہلیں وہی ہوئی ایک طرح کی وہ یہ ہوئی کہ universal charter of human rights تو گیتہ سے ہی لکالا گیا ہے گیتہ کوئی بھیدباؤ نہیں کرتا ٹھیکے لوگ کہتے ہیں caste system یہ وہ وہ ایک الگ بحث ہے لیکن all in all گیتہ آپ کو آج جو climate کے حوالے سے scientists بات کرتے ہیں وہ آپ کو گیتہ پانچ ہزار سال پہلے بات کرتی تھی دس ہزار سال پہلے بات کرتی تھی اس طرح بائیو فوڈ ہے پھر animal rights ہیں women rights ہیں یہ سب چیزیں ہیں تو آئی سٹارڈڈ گیٹنگ کلوزر ٹو دیٹ تھیوری اب تاہیر بھائی ایک بات تو ساٹھ سال کی عمر میں چالیس سال پردیس میں کٹ کے بھاند بھاند کے لوگوں میں بیٹھ کے الگ الگ قسم کے ملکوں میں سوسائٹیز میں رہ کے میں نے ایک چیز تو نوٹ کی ہے کہ بھائی اور خاص طور پر جب کوویڈ آیا تو میں نے ایک چیز تو نوٹ کی کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے اوپر بیٹھا کوئی بھی ہے چاہے وہ اللہ ہے بھگوان ہے جیسس ہے کوئی بھی ہے وہ نیچے آکے معاملہ ٹھیک نہیں کرے گا اور مسلمانوں کا تو اس حد تک ہے کہ پاکستان میں مسجدوں اور مدرسوں میں چھوٹے معصوم بچوں کے ریپ ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں تو اللہ نہیں رکوا پا رہا تو یہ بات تو سمجھ میں آگئی تھی کہ جو کرنا ہے دنیا میں انسانوں نہیں کرنا ہے اور خاص دور پہ کوویٹ میں ہم نے دیکھا کہ کسی اوپر والے نے آکے کوویٹ کو ختم نہیں کرنا تھا سائنٹسٹوں نہیں کرنا تھا لیکن جو فلسوفی آف لائف ہے وہ مجھے گیتہ سے ملی میں سوری ٹو سے میرے مسلمان بھائیوں کو برا لگے گا اور وہ ڈیریک گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہندووں کا پیسہ کھا رہا ہے ہندووں سے چمچا گری کر رہا ہے میں کسی کا پیسہ نہیں کھارا بھائی اور میں آج بھی لنڈن کے قرائے کے گھر میں رہتا ہوں اگر میں نے کسی کے پیسے لیے ہوتے تو آج میری بھی سیٹنگ ایسی ہی ہوتی جیسی آئی ایس آئی ایجنٹوں کی یا رو ایجنٹوں کی ہوتی ہے میں اپنی محنت کا پیسہ کمارا ہوں اور میری یہ سوچ ہے کہ اسلام میں کئی چیزیں ہیں اب وہ بلہ کا ریپریزنٹڈ اسلام ہے کریکٹ اسلام ہے کہ نہیں ہے کیونکہ ایک مثال ہے کہ آپ ہندوستان کی مثال دینا تو وہاں کی ہیریٹیج ہسٹری ہزاروں سال کی انٹیکٹ ہے ڈسپائٹ بارہ سو سال کے انویشنز کے وہاں پہ پرانے مندیر موجود ہیں پرانی ہیریٹیج موجود ہے پرانے گرانت وید یہ سب چیزیں موجود ہیں جبکہ قرآن کے بارے میں تو ہم جتنا کہ پہلے تو پروفیٹ محمد کے زمانے میں قرآن لکھائی نہیں کیا تیسرے خلیف ہے حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن کو جمع کرنا شروع کیا گیا سب کے پاس الگ الگ چیزیں نکلیں ایک کمپائل کیا گیا آپس میں بیٹھ کے اور پھر حضرت علی آکھ کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس تو دوسرا قرآن ہے یہ چیز ہوئی اس کو بھی چلو ہم آگے بڑھیں تو پرنٹنگ پریس آئے تو اللہ انہیں حرام قرار دے دیا تو قرآن چھپا نہیں قرآن ہمیشہ ہاتھ سے لکھا گیا اتنا بڑا قرآن ہے انڈیا میں بھی قرآن ہے انڈونیشیا میں بھی ہے اسپین میں بھی ہے ایجپ میں بھی ہے سعودی عرب میں بھی ہے سب کے الگ الگ قرآن کیونکہ آپ ایکزیکلی سیم چیز تو کوپی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جب نائنٹین سیونٹین یا ارلی ایک سو سال پہلے کے قریب جب جامعہ ازر نے پرنٹنگ پریس کو یوز کرنا شروع کیا اور قرآن چھاپنے شروع کیا تو انہوں نے پوری دنیا سے قرآن منگوائے یہ سب ریکارڈڈ چیزیں موجود ہیں میں اپنے طرف سے تو نہیں کہہ رہا تب واپس سو سال پہلے تو یہ پتہ چلا کہ سب کی الگ الگ قرآن ہیں آفٹر آل عربی کے ریچ لینگویج چھوٹے سے زیر زبر آگے پیچھے ہونے سے مطلب بدل جاتے ہیں چیزوں کے امی امی یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں زیر زبر پیش ہٹنے سے چیزوں کا مطلب بدل جاتے ہیں اتنا بڑا قرآن سب کے پاس سے الگ الگ نکل کے آیا پھر ایک بورٹ بنیا گیا جس میں سعودی ملا بھی تھے پاکستانی انڈیا بھی اس وقت پاکستان تھا نہیں انڈین ملا بھی تھے انڈونیشیا کے بھی تھے اسپین کے بھی تھے پوری دنیا سے جمع کر کے پھر ایک قرآن کو ارگنائز کیا گیا مختلف قرآن میں سے اور ایک قرآن یونیورسل چھاپا گیا اور اس کو فتوہ دیا کہ یہی اب اصل قرآن ہے تو تھوڑا اتھنٹیسٹی میں ہے مسئلہ اگر جنین قرآن ہوتا ہمارے سامنے تو شاید چیزیں مختلف ہوتی ہیں پھر اس کو جس طرح پولٹیکلی یوز کیا گیا ایکسٹریمزم کی طرف ان سب چیزوں کے حوالے سے ایز ایمین ریٹس ایکٹیویسٹ ایز ای پیسفول آج بھی کتنے ملہوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس نہیں دیتا اسلام بیسے بھی ہمیشہ تلوار پہ چلا ہے پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوریاں لے کے تلواریں لے کے بندوقیں لے کے مسلمان نکل پڑتا ہے چھوٹے چھوٹے بلاسفیمی کے مسئلے پہ معمولی مثال لے لیں کہ اس رمضان میں ابھی ابھی آدھے گھنٹے پہلے اپنے بچوں کو بتا رہا تھا کہ قلید ہے لیکن دیکھو پاکستان میں رمضان میں ایک مولوی پکڑا گیا تیرہ بچوں کے ریپ کے ساتھ تیرہ بچوں کے پیرنس نے اس کے اوپر کیس کیا ایک اور مدرسے کا مولوی پکڑا گیا اس نے کوئی درجن کے قریب بچے ریپ کیے ایک ابو بکر معاویہ اتنا بڑا مولوی ریپ کرتے ہو وہ پکڑا جاتا ہے اس کو بچانے کے لیے اہلِ حدیث کا ڈیپیوٹی ابتسام الہی زہیر آ جاتا ہے اور بچے کے باپ پہ پریشر ڈال کے ایف آئی آر واپس لی جاتی ہے ایک بچہ اتقاف میں بیٹھا ہے اس کا ریپ ہو رہے یہ تو صرف رمضان میں ہو رہے اور یہ مولوی کر رہے ہیں تو پھر میں اپنا سفر اگر آپ نے میرا جو سفر کی بات کی اس کو میں جب کمپیر کرتا ہوں تو بھارت کے گروکول میں ہندووں کے گروکول میں مندر میں کبھی ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے کبھی نہیں سنا کہ وہاں پہ اس طیب کی چیزیں ہونی ہوں میں ایک معامل یہ اور مثال دوں گا کہ میں ابھی ج بلاس ٹائم بھارت کیا تین مہینے پہلے تو میں مہاکال اجین بھی گیا رام مندر آیودیہ بھی گیا بنارس بھی گیا مطورہ بھی گیا سدھی ونائق بھی گیا حریدوار بھی گیا رشکیش بھی گیا مطلب بے شمار مجھے موقع ملے اور مہاکال میں کال بھیروہ میں منگل مندر میں رمیشور میں اتنے سارے اس میں میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں عورتیں مرد سب ساتھ ہیں اندر جا رہے ہیں اندر بھی آگے پیچھے کہیں میں نے بتتمیزی کا واقعہ نہیں دیکھا لیکن میں نے کئی عمرے کی ہیں حجیں کی ہیں میں نے خانہ کعبہ میں عورتوں کے ساتھ کئی بار بتتمیزی ہوتے دیکھئی تو میرے بیسک بات یہی ہے کہ میں کسی اللہ بھگوان کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں فیلوسوفی آف لائف کی کہ آپ کو جو سناتن سے جو فیلوسوفی آف لائف ملتی ہے نا وہ کوئی اگزسٹنس کی ملتی ہے وہ آپ کو دوسروں کی ریسپیک کرنے کی سوچ دیتا ہے وہ آپ کو جانور پھل پھول پودے کلائیمٹ زمین آسمان ایک ایک چیز کی رکشہ کرنے کی حفاظت کرنے کی سیخ دیتا ہے اور بھگوان کرشن اور پروفیٹ محمد کے کول کا میں کمپیرشن آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے بعد چیزیں واضح ہو جاتی ہیں پروفیٹ محمد نے اپنے آخری خطبے میں حجت الویدہ میں یہ کہا کہ آج تمہارا دین مکمل ہوا آج تمہارا اسلام کمپلیٹ ہوا آج سے عربی کو عجمی کو عجمی پہ اس پہ فوقیت نہیں ہوگی یہ سب اور میں نے جو راستہ تم لوگوں کو بتایا ہے اس کو سختی سے فولو کرو اگر نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں جہنم کی آگ میں جلائے گا اور اگر تم نے فولو کیا تو تمہیں جنت ملے گی گیتہ میں اینڈ پہ ارجن کو بھگوان کرشن کہتے ہیں کہ ارجن میں نے آج تمہیں اپنا سارا گیان دے دیا اب یہ تم پہ ہے تم اس کو فولو کرو تو کرو نہیں کرو تو نہیں کرو بس کارما پہ دھیان دو اپنے کرم کو دیکھو جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اسی دنیا میں کہیں کوئی جنت جنم کی بات نہیں کی گئی کہیں کوئی لالچ جر نہیں دکھایا گیا کہیں بھگوان کرشن نے یہ نہیں کہا کہ صرف ہندویزم کو فولو کرو کہیں بھگوان کرشن نے یہ نہیں کہا کہ صرف مجھے فولو کرو ہزاروں لاکھوں بھگوان ہے پورتیا ہے ایک سے ایک اس دنیا میں لوگ آئے ان کے اچھے کاموں کو فولو کرو اور اس دنیا کی بات کی ہے کہ اس دنیا کو اچھا رکھو گے یہی تمہاری جنم ہے یہی تمہاری جنت ہے جیسا تم بناو گے یہ ایسے فرق تھے جس سے میں اپنی لائف کی فلوسوفی کو جیتا سناتن کے مطابق ڈھالنا شروع کیا کیونکہ میں نے جو ڈیٹیل میں آپ کو چیزیں بتائیں کونٹرادکٹری وہ میرے لیے بڑا مشکل تھا اس کو کنٹینیو کرنا آپ نے بڑے خلوص کے ساتھ اپنی دل کی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی جب آپ یہ باتیں کر رہے تھے تو مجھے بلے شاہ کی دو لائنیں یاد آئیں مکے گئیوں کل مقدی نائیں گنگا گئیوں کل مقدی نائیں تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ سارا کھیل تو کرم کا ہے جو گیتا کی داریکشن ہے جو بھگوان کرشن نے کہا کہ کرم کی طرف جائیے اچھا میں یہ تو آپ نے کچھ ریلیجیس پوائنٹ ویو سے باتیں کی اب میں پارٹیشن اور وہ جو آپ کی روٹس کا معاملہ ہے اور پھر یہ جو آئیڈنٹی کرائسز ہے پاکستانیوں کا اس کی طرف آتا ہوں دیکھئے اسلام بنیادی طور پر عربوں کا دین آرکھ بھائی اور عربوں کا اسلام کے ساتھ ٹریٹمنٹ بلکل مختلف آپ سعودی عرب میں رہی ہیں آج کا سعودی عرب کتنا چینج ہو چکا ہے آج یو اے ای میں مندر بن چکے ہیں اور وہ کہتا ہے ایک کلٹ کا جو مولوی ہے حالانکہ ہم اس کو ریلیٹیو بہتر سمجھتے تھے غامدی کو وہ کہتا ہے جی کہ یو اے ای میں نون مسلم کا کوئی بندہ نہیں چاہیے بلکہ وہاں پہ جو نون مسلم رہتے ہیں اس کا آئیڈیل تو یہ ہے کہ ان کی بیویوں کو غلام بنا لیں اور مردوں کو مار دیں یہ اگر غامدی کا حال ہے جو اس نے ایک مضمون میں لکھا تو آپ اندازہ کر لیجئے کیا لیکن میرا ایک یہاں پہ ہے عرب تو مختلف ہیں محمد بن سلمان آج کا جو عرب ہے وہ موڈی جی سے گلے ملتا ہے ایون پرافٹ محمد کو ہم ساؤٹیشن مسلمانوں نے جس طرح غلط طریقے سے پیش کیا یعنی محمد تو عربی رسول ہیں رسول عربی ان کا کلچر ساؤٹیشن مسلمانوں کے کنفیوز کلچر سے ڈیفرنٹ ہے اب اس ساری صورتحال میں مجھے یہ بتائیے کہ جو میں نے بلے شاہ کی ایک بات کی کہ مکہ گئے ہوں گل مکدی نہ ہی پنجابی میں خود پنجابی ہوں پنجابی تو یہ ہوتے تھے اب جو بھارت سے جہاں سے روٹ صاحب کی تھی میں بھی بھارت کا ہوں چونکہ لاہور بھی لارڈرام کا شہر تھا لیکن وہ جو چلیے آج کا بھارت ہے جہاں سے آپ آئے وہاں سے ایسے مسلمان کیوں آئے جو مہاجر کے نام پہ حالانکہ وہ پڑے لکھے تھے اسلام کا سب سے زیادہ تڑکہ ان کو کیوں لگا ہوا تھا نسبتاً وہ پڑے لکھے تھے پنجابی تو یقین کیجئے اس وقت ایسے نہیں تھے اب وہ بھی خراب ہو گئے ہیں اس انگل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں تائر بھائی بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان بنائیا ہی انہیں مسلمانوں نے جو یا تو آج بھارت میں رہ گئے ہیں یا وہ پاکستان میگریٹ کر گئے ورنہ یونینس پارٹی آپ کے پنجاب کو رول کر رہی تھی باچہ خان کی کانگریس جو ہے وہ نوی ایف پی میں اور بلوچستان تو ویسے ہی آزاد تھا تو بنایا اور سندھ میں بھی شاہی جیم سید کی زندگی کی ایک ہی گلتی تھی جس کا خمیازہ آج پورا پاکستان اور خاص طور پر ہم سندھ کے لوگ بگت رہے ہیں دیکھیں ایڈنٹیٹی کرائسس تو ہے اب جیسے ابھی میری بیگم نے بتایا میرے بچوں کو کہ کل پاکستان میں ہی دے تو میرے بچے کہتے ہیں کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ لنڈن اور پاکستان میں ایک ہی دن ہی دو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان والے پاگل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عرب ہیں تو ہم سعودی ایورپ کے ساتھ میری عید منائیں گے انڈیا سے ڈسٹنس کرنا چاہتے ہیں ایڈنٹیٹی کرائسس تو ہے اس لیے کہ ہم عرب بننے کی کوشش کرتے ہیں بیچ میں کچھ عرصہ ایسا ہوا کہ عرب نے ہمیں بھیگ دینا بند کر دی تو ہم ترکی بننے کی کوشش میں لگے رہے ہم ترکیش بنے ارتوغرل ڈراما آیا تو ہر آدمی گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار لے کے اپنے آپ کو ارتوغرل سمجھنے لگا ہم چائنیز بھی بننے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ سب سے زیادہ مسلمانوں پہ ارتی اچار اس دنیا میں کوئی کرتا ہے تو چائنہ کر رہا ہے اوگر مسلمانوں پہ تو ہمارا ایڈنٹیٹی کرائسس تو ہے ہم اپنی اوریجن سے تو بھاگ رہے ہیں اور یہی چیز انڈیا میں رہنے والا مسلمان بھی کہ جب ایک گینگسٹر مختار انساری پرتا ہے تو کم از کم آپ انسانیت کے ناتے یہ تو دیکھو کہ وہ ایک گینگسٹر تھا اس نے کئی قتل کیے ہیں لیکن تیس ہزار آدمی اس کے جنازے میں ہوتے ہیں اسی طرح آپ برانوں دن مانی ایک ٹیرررس تھا اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں بھارت کے مسلمانوں کی آج کی آپ بات کریں تو جو بتماشی کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں شکر ادا کریں کہ وہ پاکستان میں نہیں ہیں اگر وہ پاکستان میں ہوتے تو آپ سے زیادہ تاہیر بھائے کون جانتا ہے کہ پاکستان کا مسلمان کتنی تکلیف میں میں نے مسجدوں کے حال تو ابھی آپ کو بتا دیئے چھوٹے بچوں کے حوالے سے رمضان کے مہینے میں کیا حال ہے پرسو گلشن اقبال کراچی بلوک تیرہ کی مسجد کو بند کر کے اندر سے دوسرے فرقے کے لوگ آئے اور سب کو مارا دوسرے فرقے کے لوگوں کے آکے آکے مسجد کی کمیٹی کے ممبران تھے نمازی تھے امام تھے سب کو رنڈوں سے مارا اور مار مار کے چلے گئے کیمرے ممبرے لائٹیں سب چیزیں توڑ کے چلے گئے چار دن پہلے مجھے صحیح سے یاد نہیں گوجر خان میں یا کہاں پہ ایک مسجد کو اندر سے لوک کر کے سارے نمازیوں کے موبائل بٹوے چوری کر لیے پاکستان میں جتنا مسلمان مر رہے نا گزہ کو ایک سائٹ پہ رکھیں وہ جنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے پاکستان میں جتنا مسلمان مر رہے نا اتنا پوری دنیا میں ملا کے نہیں مر رہا بلوچ بھی مسلمان ہے پختون بھی مسلمان ہے سندھ بھی معاجر بھی پنجابی بھی اتنا مسلمان مر رہا اتنا ٹیروریزم ہو رہا ہے بھارت کے مسلمانوں کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ بھارت میں رہ رہے ہیں اور سب سے زیادہ بگڑے ہوئے سیکیولرزم میں رہ رہے ہیں اس بگڑے ہوئے سیکیولرزم کے سارے پھل مسلمانوں کو مل رہے ہیں سارے کڑوے پھل ہندووں کو مل رہے ہیں حالانکہ بھارت میں سیکیولرزم ہے تو پھر مائنورٹی میجورٹی سیکیولرزم میں نہیں ہوتا یونیٹیڈ نیشنز کا اسٹوڈنٹ ہونے کے حیثیت سے مجھے یہ پتا ہے انگلینڈ کا بھی تو سیکیولرزم ہے نا یہاں پہ تو میں ایک ہی شادی کر سکتا ہوں چار شادیاں نہیں کر سکتا یہاں پہ کوئی پرسنل بورڈ نہیں ہے یہاں پہ کوئی ورک بورڈ نہیں ہے یہاں پہ کوئی آپ کو اپیزمنٹ نہیں ملتی آپ کے ریزرویشنز نہیں ہیں آپ کا کوٹا نہیں ہے آپ کا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ تو یہ سب چیزیں بھی انجوئی کر رہے ہیں اور پھر سیکیولرزم بھی ہے یا تو ایک اسٹیٹ ریلیجن ہندوئزم ہو ہندو راشترا ہو تو پھر آپ کے پاس مائنورٹی کے سارے رائٹس انجوئی کر سکتے ہیں سیکیولرزم میں نہیں ہوتا تو بھارت کے مسلمان تو خوش قسمت ہیں پاکستان کے مسلمان جو بھارت سے ہجرت کر کے آئے ہیں وہ ذہن میں یہ لے کے آئے تھے کہ ہم ایک دن بھارت کو فتح کر لیں گے اور بھارت میں ہمیں پورا مسلمان کر دیں گے مندیر ختم کر دیں گے وہ گھٹیا سوچ آج بھی زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں اسی لیے وہ ہندو اور انڈیا سے نفرت کرتے ہیں وہ مسلمز آف انڈیا سے نفرت نہیں کرتے ان کو وہ اپنا سمجھتے ہیں تو اس لیے یہ آئیڈنٹیٹی کرائے سے یہ گھٹیا سوچ ہے جس کی وجہ سے آج یہ حال ہو گیا ہے پاکستان تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے اور دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے ان کی سب سے زیادہ دنیا میں ٹیرررسٹ آپ کو ملیں گے تو پاکستانی اوریجن کے ملیں گے سب سے زیادہ بکاری آپ کو ملیں گے تو جہاں بھی آریسٹ ہوتے ہیں وہ پاکستانی بکاری ملتے ہیں اور سب سے زیادہ کریمینل پاکستانی یوکے میں ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ ٹوٹل پوپیلیشن کا حصہ ہے سکسٹین پرسنٹ جیلو میں ہے یہ ایک کریمینلیٹی کا حال ہے یہاں پہ جو گرومنگ گینگ چلتے ہیں اس میں نائنٹی پرسنٹ پاکستانی انوالڈ ہوتے ہیں معصوم دس گیارہ بارہ تیرہ سال کی لڑکیوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں ڈرکس پہ لگاتے ہیں پھر ان کا پوری زندگی استحصال کرتے ہیں اور ان کا دھندہ بھی کرواتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے تو یہ آج پاکستانیوں کا حال ہے دنیا میں کہیں عزت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی اوریجن سے بھٹک گئے ہو اگر آپ اپنی اوریجن کی عزت کرتے جس طرح میں اپنے پرکھوں کے گاؤں آجک میں گیا تو مجھے وہاں پہ مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے پورا گاؤں میرے استقبال کے لیے آیا ہوا تھا تو مجھے لے کے گئے جب تو مسجد آئی راستے میں تو مجھے مسلمانوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ نماز پڑھیں گے تو میں نے سرپنچ سے پوچھا میں نے کہا یہ مسجد سے پہلے یہاں پہ کیا تھا تو بولا کچھ بھی نہیں تھا یہاں کے مسلمانوں نے خرید کہ یہاں پہ مسجد بنائی تھی کچھ سو سال پہلے تو میں نے کہا ٹھیک ہے جائز مسجد ہے اور میرے فادر نے یہاں پہ اپنی پہلی نمازیں پڑھی ہوں گی میرے گرین فادر نے میں مسجد میں چلا گیا دو رکھات پڑھ کے آ گیا پھر آگے بڑے تو مندر آیا اب مجھے ہندووں نے کہا مندر میں جائیں گے تو میں نے کہا میرے پرکھوں نے یہاں پہ بات پوجہ کی ہوگی نا بھائی تو میں تو جاؤں گا جب میں مسجد میں گیا تو سارے ہندو باہر بیٹھے تھے مسجد کے میرا ویٹ کر رہے تھے جب میں مندر میں گیا تو سارے مسلمان باہر بیٹھے تھے اور اندر مجھے وہ مندر میں لے کر گئے ہندو اور میں نے پوجاری نے میرا مان سممان کیا میں نے پوجہ کی آگیا میں تو میں تو اپنی اوریجن کی طرف گیا نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی اوریجن کو اور اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے نا تو کسی بھگوان کے سامنے کسی مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عزت سے کھڑے ہونے سے آپ کا ایمان ختم نہیں ہو جاتا یہ میرا ماننا ہے ٹھیک کہا آپ نے جب بلے شاہ نے کہا تھا کہ جدگل سمجھ لئی تی رولا کی احرام رحیمت مولا کی جو ہمارا کرییٹر ہے وہ مندر میں بھی ہے مسجد میں بھی ہے اور یونیورس کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے یہ تو صرف اور صرف ہماری اپنی جڑت کی بات ہے کہ ہم کس حق اور سچ کے ساتھ جڑے ہوئے اور یہی آپ کا رویہ ہے یہی میرا رویہ ہے یہی ایک ریشنل رویہ ہے یہی ایک سمتوں والا رویہ ہے آپ نے بات کی کہ ٹیررزم کی جب بات آتی ہے تو بدقسمتی سے یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا نام دنیا بھر میں گونچتا ہے لیکن آج کل پاکستان کے ٹیلی ویژن سکرینز ہو ہیں وہ بہت شور مچا رہے ہیں کہ جی پاکستان ٹیررزم کا شکار ہے اور جب سے وہ گارڈین کی رپورٹ چھپی آپ کے شہر لندن سے کہ جی پاکستان میں ٹیررزم کی ہے اسیسینیٹ کیا کچھ لوگوں کو اور راجنات جی کہتے ہیں وہ تو ٹیررز تھے انہوں نے اگر سے یہ نہیں کہا کہ بھارت نے کیا اسیسینیٹ یا نہیں کیا وہ تو کہتے ہیں ٹیررز تھے تو یہ پاکستان کا آج کل ایک الٹا چھوری چلانے کا جو رویہ ہے نیریٹیو کی دنیا میں یہ آپ کو کیسے دکھ رہا ہے ساہر بھائی آپ نے اب ایک پچھلے دنوں پچھلے سال یا دو سال پہلے کتابیں لکھیں تھیں چھوٹے بچوں کے لیے تو میں ان چھوٹے بچوں میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں قاوت سنتے تھے نا کہ جو کھڑا آپ دوسروں کے لیے کھو دو گے اس میں گر ہوگے تو یہی پاکستان نے کیا اور victim of terrorism اس لیے ہے کہ clash of interest ہے دیکھیں پہلے تمہیں یہ ہے کہ پاکستان کی creations لشکر ہے طیبہ لشکر ہے جھنگوی یہ وہ تو ہیں سب سے بڑی creation طالبان پاکستان نے بنائی تھی پاکستان نے launch کی پاکستان نے fund کی نرچر کی ایٹریننگ کی سب کچھ کیا طالبان افغانستان پاکستان تک ہی رہی ایک بنی آئی ایس آئی ایس جو کہ ترکی اور سی آئی اے نے مل کے بنائی صدام حسین قضافی حافی بشر الرسد وغیرہ کے خلاف وہ آئی ایس آئی ایس بیدر آ گئی کہ جس طرح آپ مکہ میں جائے بغیر عمرہ حج نہیں کر سکتے اسی طرح terrorism میں آپ تب تک recognize نہیں ہو سکتے جب تک آپ پاکستان میں نہیں ہیں گے آج آئی ایس آئی ایس دائش خوراسان کہہ لیں جو بھی کہہ لیں وہ آج بھی وہ بھی آج پاکستان میں ہے اب سوال یہ ہے کہ دوہزار ایک سے دوہزار اکیس تک امریکہ بیس سال تالیبان سے لڑتا رہا انہی تالیبان کو پاکستان بچا کے رکھتا ہے ان تالیبان کو پاکستان کے پردان منطری عمران خان offices کھول کے دیتے ہیں اپنے بجٹ میں سے پاکستان کے فیڈرل بجٹ میں سے فنڈ دیتے ہیں ان کو امریکہ کے ساتھ پھر معاہدہ ہوتا ہے اور دوہزار اکیس چودہ اگس کو تالیبان آ جاتے ہیں پاور میں افغانستان میں پاکستان نے خوشیاں منائی اررسپیکٹیو آف دیئر پولٹیکل پارٹی سب نے سارے پولٹیشن نے سارے فوجیوں نے خوشیاں منائی مٹائیاں باتی جبر کی زنجیریں توڑ دیں آج یہ بیان تھا اس وقت کے پردان منطری کا پاکستان کے آزادی حاصل کی تالیبان نے جبر اور غلامی کی زنجیریں توڑی پاکستان کے آئی ایس آئی کے چیف اڑ کے جاتے ہیں وہاں پہ کیبینٹ بنوانے کے لیے افغانستان کی سوال یہ ہے کہ آج وہ تالیبان ان کی نظر میں غدار ہو گئے آج ان کی نظر میں ٹیررسٹ ہو گئے آج ان کی نظر میں یہ سب کیوں ہو گئے تالیبان نے تو دیکھ لیا تھا کہ یہ پنجابی فوج ہے جس کے لیے امریکہ کے ایٹورنی جنرل نے کہا تھا کہ پنجابی اپنی ماں بھی بیچ دے پیسوں کے لیے انہوں نے تو دیکھ لیا کہ ہمارے ایمبیسیڈر کو جو کہ افغانستان کا ایمبیسیڈر تھا اس کو امریکہ کے حوالے کر دیا ڈولروں کے لیے ملہ عبدالسلام ضعیف نے اپنی کتاب میں بعد میں لکھا کہ مجھے امریکیوں کے حوالے کیا تو امریکیوں نے پاکستانی جنرلوں کے سامنے مجھے ننگا کر دیا اور پھر کئی سال وہ بیچارے ادھر رہے اپنا گوانتانا مبین ہے انٹرنیشنل لاؤ کے تحت تو ایمبیسیڈر کو ایمپینٹی ہوتی ہے پاکستان نے تو تالیبان کے ساتھ یہ کیا تو اس بار تالیبان نے دیکھ لیا تھا کہ بھائی صاحب یہ کسی کے باپ کے نہیں ہیں انہوں نے پختونوں کو یوز کیا پختونوں سے ٹیررزم کروائی اور سب سے بڑا وکٹم ٹیررزم کا پختون ہی رہا تو انہوں نے اس بار پاکستان کے اشارے پہ چلنے سے انکار کر دیا دوسرا ایک جو بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی اندر خانے بات ہوتی ہے لیکن ابھی ایل پائیس اخبار ہے اسپین کا آہ مارچ کے اینڈ میں اس کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ یورپ میں ڈرکس نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ مر رہے ہیں کیونکہ ڈرکس کی ہیروین وغیرہ سمگلنگ بند ہو گئی ہے اور اس بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی افغانستان میں پوپی سیٹ کی کلٹیویشن کر کے جو ڈرکس دنیا بھر میں بیٹی تھی وہ تالیبان نے بند کر دی تالیبان نے نائنٹی پرسنٹ کلٹیویشن آف پوپی سیٹس بند کر دی دس پرسنٹ رکھی ہے کہ وہ بھی میڈیکل یوز کے لیے جو یوز ہوتی ہے نا یہ جو پوپی سیٹ کی جو جس کو آپ چرس کہلیں گانجا کہلیں وہ جو میڈیکل اس میں جو چیزوں میں یوز ہوتی ہے اس کے لیے وہ دس پرسنٹ ہو رہی ہے اس سے آئی ایس آئی کی سب سے بڑی انکم جو ہے ڈرکس سمگلنگ کی وہ بند ہو گئی دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ تالیبان ان کے اشارے پہ ٹیررزم کرے اب نہ وہ افغانستان وہ تالیبان انڈیا جانے کو تیار تھے نہ شیعہ ایران کے خلاف جانے کو تیار تھے جس کے لیے پاکستان کو جیش عدل نامی اورگینیزیشن پاکستان میں بنانی پڑی جس پہ ایران نے حملہ بھی کیا تھا اور جس ٹیررزم کے نتیجے میں ستائیس ایرانی فوجی مارے گئے ابھی دو آفتے پہلے تو پاکستان کے اشارے پہ ٹالیبان نہیں چل رہا اس لیے ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھی ٹالیبان کی ہے ایک برانچ ہے اول دو کہ ٹی ٹی پی میں سارے پاکستانی لوگ ہیں افغانی نہیں ہیں اور ٹی ٹی پی کیا چاہتا ہے ٹی ٹی پی وہی چاہتا ہے جو پاکستان کے ملہ چاہتے ہیں شریعت ان پاکستان تو ٹی ٹی پی آج ان کے اشارے پہ نہیں چل رہی تاہر بھائی میں اپنے آپ کے جو دیکھنے والے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ گوگل پہ ڈالیں احسان اللہ احسان ٹی ٹی پی ان کے انٹرویوز آ جائیں گے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں تو آئی ایس آئی لسٹ دیتی تھی کہ ان ان لوگوں کو مارنا ہے ادھر ادھر اٹیک کرنے ہیں یہ پولیٹیشنز ہیں پاکستان کے ان کو مارنا ہے یہاں پہ اٹیک کرنا ہے انکلیوڈنگ آرمی پبلک اسکول ٹی ٹی پی سے آرمی نے کروایا تھا جس کی ریسپونسیبلیٹی یہی احسان اللہ احسان مانتا تھا اور پاکستان میں آج تک سینکڑوں بلوچ مارے گئے ہزاروں بلوچ کسٹڈی میں مارے گئے ایک بھی بھاگ نہیں سکا لیکن یہ احسان اللہ احسان آئی ایس آئی کی کسٹڈی سے بھاگ گیا پاکستان سے بھی چلا گیا تو جو آج جو ہم تیرورزم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں یہ پاکستان کے اپنے بوئے ہوئے بیج ہے اور اپنے ہی کرم ہیں جو ان کے سامنے آ رہے ہیں اور بھائی آپ نے پاکستان میں ٹیرورزم کی جو ایک طرح سے ریسنٹ یئرز کی ہسٹری ہے وہ یاد دلائی ہم سب کو اور اس میں کوئی مبالغہ نظر نہیں آتا جو آپ نے باتیں کی اور میں نے بات شروع کی تھی آپ کی روٹ سے پھر آپ پاکستان کی پولٹکس میں انوال ہوئے ایم کی ایم کے وانوٹہ لیڈرز میں سے تھے کام کیا آپ نے پھر آپ نے ریالائز کیا کہ نہیں میں حق کی تلاش کروں یعنی اپنی تلاش کروں اور اس ساری تلاش میں آپ نے پاکستان کے سارے سفر کو دیکھا تو آخر میں دو ایک باتیں کرتے ہوئے یہ جو اب پاکستان کا حال ہے اب پھر پاکستان کو امریکہ تھوڑا بہت رابطہ کر رہا ہے تو پاکستان اپنے آپ کو کیسے بچا پائے گا جو خود ہی ٹیررز گروپ بنائے اب وہ ان کو ہی ٹیررز کہہ رہے ہیں اور جب کبھی زوٹ پڑے گی تو ٹیررزم تو ایک بزنس ہے نا جہاد ان فیکٹ ایک بزنس ہے آئیڈیالوجی سے کم جڑا ہوا ہے پیسے سے زیادہ جڑا ہوا ہے جتنے یہ جہادی گروپ ہیں یہ فورسیل ہیں ان کو تو کوئی بھی خرید سکتا ہے تو اس ساری صورتحال میں آپ نے آئیسیس کا ذکر کیا آئیسیس بھی ری لوکیٹ ہو کے جب اراک سیریا سے اب پاکستان اور افانستان کے بارڈر پہ آئے ہیں تو یہ خود سے تو ری لوکیٹ نہیں ہوئے نا کیا پاکستان کی مدد تھی امریکہ کی مدد تھی تو فیوچر کیا نظر آتا ہے آپ کو تاہر بھائی دیکھیں اے سوویٹ یونین جو تھا نا وہ صرف اس لیے ٹوٹا کہ اس کی اکونومی تباہ تھی ورنہ تو اس کی آرمی بھی سٹرونگ تھی اس کی سوسائٹی بھی خراب نہیں تھی سب چیزیں صحیح تھی یوگو اسلاویہ یورپ کا سب سے بڑا ملک بھی سات آٹھ حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا اس کا بھی مہن مسئلہ اکونومک تھا باقی کچھ نہیں تھا لیکن پاکستان کے پاس تو کئی انگریڈینس ہیں اس کو ٹوٹنے کے جیسے کہ سب سے پہلے تو آپ اکونومی کی بات کرے تو اکونومی تو اس حد تک تباہ ہے اس حد تک تباہ ہے کہ جون تک آپ کو نورملی آپ کی جو آؤٹسٹینڈنگ پیمنٹ تھی وہ بائیس بلین ڈولر تھی لون ری پیمنٹ اور انٹریسٹ کی لیکن آپ نے سعودی عرب سے دو ملین دو بلین جو ہے وہ رول آور کرائیا یونائٹیڈ عرب امارات سے دو بلین رول آور کرائیا ایشین ڈیولپمنٹ بینک اسلامیک ڈیولپمنٹ بینک ورلڈ بینک اور چائنہ ان سب سے رول آور کرا کے بھی ابھی بھی آپ کو تیس جون تک آٹھ بلین ڈولر واپس کرنے ہیں جبکہ آپ کا فورین ایکشنج ریزر بھی سات بلین ہے اور خرچے الگ کیونکہ آپ کو خرچے بھی کرنے ہوتے ہیں آپ جو مال امپورٹ کرتے ہیں اس کی پیمنٹ ساری ڈولر میں ہوتی ہے یہ بغیرہ بغیرہ ایکنومی کا حال تو بہت خراب ہے اور آئی ایم ایف سے آٹھ بلین کے جس پیکج کے چوبیس میں پروگرام کی بات ہو رہی ہے اس آٹھ بلین سے پاکستان کا کچھ نہیں ہونا پاکستان has to pay about 28 to 32 بلین ڈولر ایوری یر ایکنومی پہ جتنا آپ ڈیٹیل میں جائیں گے اتنا آپ مطلب گھنٹہ لگ جائے گا تو ایکنومی کی یہ حال ہے کو ایگزسٹنس کی بات کریں تو ایتنی ایتنک ڈیوائیڈ جتنی آج ہے اتنی کبھی نہیں تھی بلوچستان روز کی بنیاد پہ حملے کر رہے ہیں بلوچ بلوچ اب نو پوائنٹ آف نو ریٹن پہ آ چکے ہیں بلوچستان کی آزادی میں اگر بلوچ ایران کے ساتھ اچھی ڈیل کر لیتے ہیں تو ایران سپورٹ کرے گا نہیں تو اگر کل کو چائنہ یہ دیکھ لے گا کہ پاکستان تو امریکہ کے چکے سے نکل نہیں رہا اور ہمارے خلاف آپ چلنے بھی لگائے امریکہ کے اشارے پہ تو چائنہ ان بلوچوں کی مدد کر سکتا ہے تو ایتنکلی پاکستان کا یہ حال ہے پشتون ایریاز کی بات کریں جس کو آپ کے پی کہتے ہیں یہ بلوچستان کے جو پختون ایریاز ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں ہیں کہ پختونوں کی کون نمائنگی کر رہا ہے پی ٹی آئی پی ٹی ایم این پی اور عبدال یہ محمد خان اچکزائی کی پارٹی یہ پختون پولٹیکل لیڈرشپ ہے یہ چاروں لیڈرشپ آرمی سے اس وقت حد سے زیادہ نفرت کرتے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں چاہے وہ پی ٹی ایم کے ہوں این پی کے ہوں یا اچکزائی کی ہوں تو پختون ایریاز کا بھی یہ حال ہے پنجاب تک میں اس وقت پہلے کبھی نہیں ہوا آج آرمی کے خلاف پنجاب میں بھی ایک بہت حد تک ریزنمنٹ ہے روز مریم کو نواز شریف کو شہباز شریف کو گالیاں ہی پڑھ رہی ہیں سندھ سندھ کا کیس بڑا بدقسمت ہے ہمارے لیے کہ سندھ میں ایک طرف ہے جاگردار جو کہ آرمی کے ایجنٹ ہیں آرمی کی گود میں بیٹھے ہوئے آرمی کے ساتھ مل کے سندھ کے ریسورسز کو لوٹ رہے ہیں دوسری طرف ہیں مہاجر ایلیٹ مہاجر ایلیٹ وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کی جو سوچے انٹی انڈیا انٹی ہندو پاک فوج زندہ بات تو سندھ کا کیس معاملہ خراب ہے باقی پاکستان ایتنیکلی بھی ٹوٹلی ڈیوائیڈٹ ہے آگے آتے ہیں ہم سوسائیٹی سوسائیٹی کا کیا حال ہے سیکٹرین ڈیوائیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت بلاسیمی کے کیس میں سینکڑوں لوگ جو اندر ہیں نا اس میں نائنٹی پرسن مسلمان ہیں کوئی شیعہ ہے کوئی احمدی ہے کوئی سنی ہے کوئی بہرل بھی ہے کوئی اہل عدیث ہے کوئی مسلمان ہیں کوئی ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے اہل عدیث کہتا ہے کہ بہرل بھی تو مسلمان ہو نہیں سکتا شیعہ والی بات تو اب دور رہ گئی پہلے تو شیعہ سنی ہوتا تھا اب تو ویدین سنی بہرل بھی اہل عدیث کو اس مسلمان نہیں مانتے اہل عدیث بہرل بھی کو مسلمان نہیں مانتے مطلب سوسائیٹی کا حال خراب ہے دس لاکھ بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے ایک مدرسے سے اب کوئی ہمیں یہ بتائے کہ یہ حافظ ہے قرآن دس لاکھ کون سے انڈسٹری میں جا کے کام کریں گے کیونکہ آپ نے حفظ کیا ہے تو لا مالا آپ کو یہ بھی نفرت سکھائی گئی ہوگی کہ آپ شیعہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا اور نون مسلم تو ہوئی نہیں سکتا نفرت آپ کے اندر بھری گئی ہوگی دوسروں کے خلاف تو سوسائیٹی تباہ ہے کرائم آپ کو پتا ہے کتنا بڑھ گیا ہے اس حد تک کرائم ہے کہ سب سے بڑی انڈسٹری اس وقت کرائم ہو گئی ہے لوگ کہتے ہیں یار ادھر ادھر پیسے لگانے سے چاہے ایک پسٹل خرید لو بھائی لوٹ مار جاری ہے ہر آدمی اس وقت رواداری تو ختم ہو چکی ہے تو اس پاکستان کے مستقبل کی آپ بات کر رہے ہیں جس کی سوسائیٹی تباہ ہے جس کی ایتھنک ڈیوائیڈ اپنی جگہ ہے جس کی دنیا میں کہیں عزت نہیں رہی امریکہ کا اپنا مفاد ہے امریکہ کو انڈیا کو بھی چیک میں رکھنا ہے امریکہ کو چائنا پہ بھی نظر رکھنی ہے امریکہ کو ایران افغانستان پہ بھی نظر رکھنی ہے بیچ میں یہ اسٹریٹیجک لوکیشن پاکستان کی جس کا فائدہ پاکستان آرمی اٹھاتی اور امریکہ کے آگے اسٹریٹیجک لوکیشن کو ہر بار بیچ کے وقت گین کر رہے ہیں کب تک کب تک یہ ہمارا سوال ہے ہم امریکہ سے بھی ہمیشہ اپنی ٹوئٹس میں اپنے میسیجز میں یہی کہتے ہیں کہ آپ غلط جگہ انویسٹ کر رہے ہیں آپ کو اگر اس اسٹریٹیجک لوکیشن کی ہی ضرورت ہے نا تو آپ بلوچوں پہ انویسٹ کریں سندھیوں پہ انویسٹ کریں پختونوں پہ انویسٹ کریں ان کو آزادی دلائیں اور ان کے ساتھ ڈیل کریں بلوچ میں بلوچستان میں اس وقت چائنا اور پاکستان کی پنجابی آرمی ریسورسز کی لوٹ مار کر رہی ہے آئے امریکہ بلوچوں کی مدد کریں بلوچوں کو آزادی دلائیں اور بلوچوں سے اگریمنٹ کریں ایکسپلویٹیشن آف ریسورسز بلوچوں کی ہماری تو کوئی ایسی اتنی کیپیسٹی لئی ہے کہ ہم ایکسپلویٹیشن کر سکیں پنوی اور ادھر آپ کو یوروپیان امریکن ریشین چائنیز کسی نہ کسی کی ضرورت ہوگی تو امریکہ آئے بلوچوں کو آزادی دلائیں ایکسپلویٹیشن آف ریسورسز کریں اسٹریٹیجک لوکیشن بلوچستان افغانستان ایران دونوں سے بورڈر ملتا ہے اس کو وہ کریں کیپی میں بہت زیادہ ریسورسز ہیں کیپی والوں کے ساتھ ڈیل کریں امریکہ کیپی کو آزادی دلائیں پختونستان بنائیں اور وہاں پہ بھی ریسورسز کی بھی ایکسپلویٹیشن ہوگی اور کیپی کے ذریعہ کی چائنہ سے بھی بورڈر مل جاتی ہے سندو دیش جو کہ علاقے کی سب سے بڑی سی پورٹ ہے امریکہ کا سارا سٹریٹیجک لوجسٹک سارا سامان ادھر سے آتا ہے کہ سندھ کے لوگوں سے ڈیل کریں سندھ کو آزادی دلائیں کراچی پورٹ لے لیں بھائی ویسے ہی کونسا سندھ کے لوگوں کے پاس ہے کراچی کی پورٹ دوسرے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں سندھی لوگ اٹھائیں گے تو یہ امریکہ کو میسیج ہے کہ پاکستان کو نہ بچائیں پاکستان کو صرف امریکہ بچا کے بٹھائیں ورنہ پاکستان کی کوئی فیوچر نہیں ہے تائر بھائی آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے جو آپ نے باتیں کی ابھی بڑی امپورٹنٹ ہیں آپ نے کہا کہ امریکہ وہاں پہ اپنی صحیح جو پرائیٹیز بنائے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ امریکہ نے ویتنام سے لے کے افغانستان تک کبھی بھی اپنی ٹھیک سے پرائیٹیز نہیں بنائی صرف پیسہ پھینکا ہے میس کیا ہے اور علاقوں کو میس میں ہی چھوڑ دیا ہے تو امریکہ سے تو کوئی امید نظر نہیں آتی آپ نے کہا کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں سب سے بڑا ایکنومک فیکٹر ہے جو دیشوں کو توڑ دیتا ہے آپ نے سوویڈ یونین کا ذکر کیا میں اتفاق سے نائنٹین ایٹی نائن سے نائنٹی ایٹ تک سوویڈ یونین کے علاقوں میں رہتا رہا اور نائنٹی ون میں میرے سامنے سوویڈ یونین ٹوٹا مگر اس کے بعد بھی سوویڈ یونین کے اثرات رہے وہ ٹھیک آپ کہنے کے ایکنومی کا اس میں بڑا فیکٹر تھا مگر وہ لوگ زندہ تھے آہ ان میں کوئی شعور تھا انہوں نے سوچا کہ ہم اس طرح نہیں چل سکتے پاکستان کے ٹوٹنے کے حوالے سے آرے بھائی میں نے کوئی قریب اٹھائیس تیس برس پہلے جب میں اٹھائیس جب میں تیس برس کا تھا غالباً میں آہ ملا آہ عطا اللہ منگل صاحب کو لنڈن میں اور میں نے ان سے سوال کیا میں نے کہا سر نائنٹین سیمیٹی ون میں پاکستان ٹوٹ گیا تھا تو ابھی بھی آپ کو ٹوٹا نظر آ رہا ہے انہوں نے کہا نہیں وہ اس لیے ٹوٹا تھا کہ وہ آرگنائز لوگ تھے پاپولیشن میں تھے اب پاکستان اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ پاکستان کو توڑنے والے گروپس چھوٹے ہیں اور آرگنائز نہیں ہیں تو اس سینیریو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے آج کی بات چیت کو آپ عطا اللہ منگل کی اس بات کو ریکال کریں تو کیسے آپ کو پاکستان کی جو مضبوط آرمی صرف پاکستانیوں کے لیے مضبوط آرمی ہے باہر کے کسی ڈیش کے لیے مضبوط نہیں ہے سینیریو آپ کو یا پوسیبلٹیز کتنی نظر آتی ہیں ٹوٹنے کی اگر اس ملک کو کہا جاتا ہے کہ یونائٹ رکھنے میں انڈیپینڈنٹ رکھنے میں انٹیکٹ رکھنے میں اگر کسی کا رول ہے تو آرمی کا ہے میں اس کو نہیں مانتا آرمی اسٹرون نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آئی جی سندھ نے کہا ہے کہ سندھ میں کچھے کے ڈاکو مطلب سندھ کے کچھے کے ڈاکو کا کیس بڑا خطرناک ہے وہ اپنی اسٹیٹ ویڈین اسٹیٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آئی جی سندھ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھے کے ڈاکووں سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ ہتھیار نہیں ان کے پاس تو بڑے لیٹسٹ ویپن رہی ہیں تو ہم نے ترکی سے ہتھیار امپورٹ کی ہیں یعنی آپ کے پاس تو ہتھیار نہیں ہے اپنے کچھے کے کچھ میرا خیال ہے دو سو ڈاکو ہوں گے وہ دو سو ڈاکو کئی سالوں سے آپ سے سنبھالے نہیں جارے ٹی ٹی پی آپ سے سنبھالی نہیں جاری بلوچستان کے آزادی کے متوالے آپ سے سنبھالے نہیں جارے تو آرمی کہاں سے سٹرونگ ہے آرمی اس وقت آپ انڈیا تو چھوڑیں آپ میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ افغانستان سے بھی نہیں لڑ سکتے افغانستان کے پاس تالیبان ہیں جو پچھلے چالیس سالوں سے تیس سالوں سے جب سے یہ بنی ہے تالیبان تب سے لڑی رہے ہیں اس سلسل جنگ کی صورت میں اور پاکستان آرمی کے آفیسرز کی طرح ان کو عیشیوں کی عادت نہیں ہے نہ برانڈیٹ کپڑے چاہیے نہ یورپ میں ان کے بچے پڑتے ہیں نہ ان کو مہنگی شرابیں چاہیے نہ ان کو سیکیورٹی کے لیے پچیس گاڑیاں آگے پچیس گاڑیاں پیچھے نہیں چاہیے وہاں پہ حرارت کا گورنر اکیل انکل جاتا ہے گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا وہ لو گاروں میں رہنے کے عادی ہیں وہ زمین پہ بیٹھ کے روٹی پیاس کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں پانی پی لیتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں ان سے لڑنا ممکن نہیں تو عطا اللہ مہنگل صاحب ایک ویژینری لیڈر تھے ایک قبیلے کے سردار تھے انہوں نے دنیا دیکھی ہے انہوں نے خون و جدل دیکھا ہے جنگ و جدل دیکھا ہے سب چیزیں دیکھی ہیں لیکن آج کی گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ انہی عطا اللہ مہنگل صاحب کے بیٹے اختر مہنگل ون وی اور اختر کسی نہ کسی سرکار کا حصہ ہی ہوتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ عطا اللہ مہنگل کے فلوسوفی کو ان کے اپنے بچے فولو کر رہے ہیں جبکہ دوسرے بیٹے جعوید مہنگل دبئی میں بیٹھے ہیں وہ پاکستان کے اخلاف جنگ لڑ رہے ہیں تو سیناریو ڈیفرنٹ ہے آج کا سیناریو ڈیفرنٹ ہے آج مصلہ یہ ہے کہ مارکٹنگ کا دور ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ پختون سندھی اپنی پروڈکٹ کی مارکٹ نہیں کر سکے سری آج تو آپ کے پاس دنیا یونی پولر تو رہ نہیں گئی چلے آج سے پانچ دس سال پہلے دنیا یونی پولر تھی آج تو رشیا بھی ہے کاؤنٹر فورس ہے چائنہ بھی ہے برکس بھی ہے آپ اپنی پروڈکٹ کو بیچیں امریکہ نہیں خرید تھا آپ چائنہ کے حصہ پاس جائیں کہ آپ کے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں آرمی سیکیورٹی دینی پا رہی آپ ہوں گا آزادی دلوائیں ٹھیکے لے لیں آپ اپنی پروڈکٹ بیچیں تو جس دن بلوچ پختون سندھی اپنی پروڈکٹ بیچنا پہ تیار مطلب کامیاب ہو جائیں گے اور اس میں سب سے بڑا جو میں نے فیکٹر دیکھا وہ یہ ہے کہ بلوچ کو بھی یونیٹیٹ نہیں رکھا آرمی ان کے درمیان ایک ڈیس یونیٹی پیدا کرنے میں کامیاب رہی ہے ورنہ جس طرح مکتبانی کی موومنٹ تھی ایک لیڈر مجیبور رحمان ایک پارٹی عوامی لیگ کے انڈر میں جس طرح بنگالی لڑے تھے اگر آج بلوچستان میں ایک لیڈر ہوتا کوئی چاہے وہ خانوں کلات ہو چاہے وہ مری خاندان کا کوئی ہو بکٹی خاندان کا کوئی ہو کسی بھی خاندان کا ہو تو شاید آج بلوچستان کب کا آزاد ہو جاتا لیکن یہ ایک ڈیویشن پیدا کرنے میں کامیاب ہوا یہی حال سندھو دیش کی موومنٹ کا اول تو وہاں پہ سندھ میں جاگردار اور مہاجر ایلٹ نے قبضہ کیا ہوا ہے لیکن جو تھوڑی بہت سندھیوں کی بھی موومنٹ ہے اس میں کوئی پچاس ساٹھ ارگنیزیشن سے تو میں رابطے میں ہوں ہر دو آدمیوں نے اپنی ایک ارگنیزیشن بنائی ہوئی آزاد سندھو دیش جی اے سندھ یہ جی اے سندھ وہ جی اے سندھ پھلا تو پاکستان آرمی ڈیوائیڈن رون کو بہت اچھے طرح یوز کر رہی ہے جس دن سندھی بلوچ پختون یونائٹ ہو کے اپنی پروڈکٹ کی صحیح مارکیٹنگ کریں گے پاکستان کا قصہ ختم ہو جائے گا بہت شکریہ آرمی آج آپ نے تفصیل کے ساتھ ہے ان بہت ہی کمپلیکس ریشوز پہ بات چیت کی آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں ہم بات چیت کرتے رہیں گے اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان آرمی انفیکٹ تو مضبوط نہیں ہے جب میں مضبوط کہتا ہوں تو وہ صرف پاکستان کی حدوں کے اندر وہ ڈیوائیڈن رون کرنے میں کامیاب رہتے ہیں اور جو جن ڈاکوں کی آپ نے بات کی یا جن ٹیرس گروپس کی آپ نے بات کی وہ خود ان کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ چونکہ یہ خود ہی آرمی والے آن بورڈ ہوتے ہیں تو خود یہ ڈائریکٹ تو لڑنی سکتے مگر ان کے ذریعے ہی یہ سارا فساد کریئٹ کرتے ہیں اور یہی ان کی مضبوطی ہے یہی ان کی کامیابی ہے بدقسمتی سے یہ ریالٹی ہے بہت بہت شکریہ آرف اجاکیہ صاحب آپ آرف اجاکیہ صاحب کی کھری کھری باتیں سن رہے تھے انہوں نے مختلف حوالوں سے انیلیسز کیے اور یہ سب انیلیسز بہت امپورٹنٹ ہیں آنے والے دنوں میں آرف اجاکیہ جی کے ساتھ ہم باتچیت کرتے رہیں گے اور مزید جو دنیا میں ڈویلمنٹس ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بھی آہ آرف اجاکیہ صاحب کی رائے لیتے رہیں گے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ دونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہماری ایپس انڈرویڈ ایپل ایمازان فائر اور را کو پہ داؤن لوڈ کیجئے اور واچھ ایر نیوز موسیقی